کیسے یہ اندھے قتل کی واردہ تک پہنچے ایک سال قبل یہ قتل ہو چکا تھا اور آخرکار آپ کے پاس کیسے آیا اور کیسے اس ملزم تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح جی ہے ڈاکٹر زہد اس کا نام ہے صحیح ملزم کا یہ ڈاکٹر ہے جی یہ ڈاکٹر اس کے پاس جالی ڈگری ہے صحیح اور اس کی جو بیوی تھی اس کو کچھ اپنی خاندانی جائدات ملی تھی جس سے کچھ پیسے ملے جس سے اس نے ایک کنال کا گھر پرید لیا جہور ٹاؤن میں اور گھر اپنے نام لگا لی بیوی کا اور اس کا اس بات سے جھگڑا رہتا تھا آخرکار اس نے پچھلے سال 27 جولائی 2022 کو بیوی کو کہا کہ بھاول نگر جانا ہے وہاں سے کوئی ملازمہ کام والی لینی ہے اس کو لے کے بھاول نگر چلا گیا وہاں پہ اس کا ایک سابقہ ملازم تھا نظیر اس کو فون کیا نظیر کو بلوایا نظیر کو ساتھ لیا اس کو کہا مجھے کوئی کمرہ کو گھر چاہیے یہاں پہ رات رہنے کے لیے اس نے کسی بندے سے گاؤں میں کہہ کے ایک خالی کسی کا گھر تھا وہاں ایک چار دو چار پہیاں تھی وہ کمرہ اس کو دے دیا صحیح اس کو جا کے اس کمرے میں جس کھر میں لے کے گئے تھے اس میں ڈاکٹر تھا اس کی ڈیوی تھی اور نظیر اس کا ملازم تھا صاحب کا ملازم تھا وہ کام چھوڑ گیا وہ صحیح اس سے اس کو انجیکشن مگرہ لگائے جس سے وہ موقع پہ بے ہوش ہو گئی بے ہوشی کے بعد اس نے اس کو گاڑی میں سے ایک اتھوڑی نکال کے اس کے سر پہ وار کیا سر پہ وار کرنے سے کیونکہ کمزور اور بیمار وہ پہلے بھی تھی اور وہ فوراں ختم ہو گیا موقع پہ دم توڑ گی صحیح اس کے سر پہ انہوں نے کپڑے لپیٹے اور وہی شوپت جس میں رپ وغیرہ لائے تھے اس کے سر پہ چڑھا کے اس کو رات تقریباً دو بجے کے بعد دھائی بجے کے قریب انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈالا ساتھ وہ ڈرائیور بھی تھا گاڑی میں ڈال کے تو کشتیاں سے آگے ایک جگہ ہے پل مراد پل مراد ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے اڈہ ہے وہاں پہ لے گئے اور مین سے ہٹ کے جس طرف نہر جا رہی تھی نہر کا پل تھا اچھا وہ نہر کا پل تھا جی نہر کا پل تھا پل مراد جس کو پہتا ہے پانی میں نے نا ڈیڈ بوڈی پھینکا اچھا نہر میں پھینکے نہر میں پھینکے رات دھائی بجے یہ وہاں سے لاہور واپس آگیا اور اس کو بھی ساتھ لے اپنے مراد میں نظیر کو نظیر کو لاہور نے آکے اس نے اس کو چھوڑ دیا اور دو تین دن اسی طرح گزارنے کے بعد اس نے نظیر کو نائلہ کا موبائل دے کے اپنی بیوی کا کراچی پھجوا آتی اچھا دو تین دن بعد دو تین دن بعد یعنی یکم تاریخ کو وہ کراچی گیا دو تاریخ کو نائلہ کے موبائل کے لوکیشن کراچی میں آ رہی تھے اس نے وہاں پہ جا کے موبائل ہون رکھا اس کی لوکیشنز آتی رہی ایک دو میسج ویسے جو روٹین کے کمپنی میسجز آتے ہیں اس کے بعد وہ واپس آ گیا اس نے جولائی کی سبتائیس اور اٹھائیس کی درمیانی شب اس کو مارا اور اگست کی دس تاریخ کو کھانے میں جا کے تو تقریباً بارہ تیرہ دن بعد اپلیکیشن دی جوہر ٹاؤن کھانے میں کہ میری بیوی جو ہے وہ مل نہیں رہی ہے ہوا ہو گئی ہے یا گم گئی ہے اپنے مقامی پولیس ٹیشن جوہر ٹاؤن پولیس ٹیشن صحیح وہاں پہ اس نے اپلیکیشن دی اس پر ایف ای آر درج ہوگی مقامی پولیس نے اس کی تفتیش شروع کر دی اگوار کی مقدم درج ہو ٹھیک ہے اسی دوران اس نے دوبارہ سترہ تاریخ کو یعنی گیارہ کو ایف ای آر درج ہوتی ہے اگست کو اور سترہ اگست کو سترہ اگست دو ہزار بائیس جی بائیس صحیح دوبارہ یہ اپنے ملازن کو نظیر کو بھیجواتا ہے کراچی وہ کراچی جاتا ہے وہاں جا کے دوبارہ یہ نمبر آن کرتا ہے اور ساتھ میں پیپر پر لکھ کے میسج اس کو دے دیتا ہے کہ یہ میسج اس نائلہ کے نمبر سے میرے نمبر پر کروا دینا ہے اچھا وہ وہاں سے دو میسجز پیپر پر لکھے ہوئے لے جاتا ہے ملازم کسی جراستے میں جاتا ہوئے لڑکے کو کہتا ہے کہ یہ دو میسجز ہیں یہ نیچے جو نمبر دو لکھے ان پر یہ میسج کر دیتا ہے ایک اپنے نمبر پر جو میسج کرواتا ہے اس میں لکھتی ہے وہ یا یہ لکھواتا ہے مطلب وہ تاثر یہی دے رہا ہے کہ وہ لکھ رہی ہے وہ جو میسج میں نے بھی پڑھا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ زہد جی آپ پریشان نہ ہوئے گا میں معافی چاہتی ہوں میں آپ کو بتائے بغیر آگئی تو میں اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لئے نکلی ہوں تو زندگی رہی تو دوبارہ ملیں اچھا یہ میسج ہے اتنا مطلب ٹیکنیکل اور اتنا خطرناک ملزم اس کے بعد اس نے ایک اور میسج اس نائلہ کی دوست کو کروایا اس کے محلے میں رہتی تھی ہم اسے بھی ملے تو اس نے وہ میسج ہمیں دکھا دیا کہ مجھے تو یہ میسج آیا اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں جا رہی ہوں تو تمہارے بچوں کا کیا حال ہے اور میرے خامن زہد کا خیال اٹھنا اچھا تو وہ میسجز پڑھ کے وہ ڈیٹیلیں دیکھ کے کراچی میں ہونا اور یہ سارا کچھ وہ مقامی پولیس کو وہ چکر ہی دیتا رہا ٹریک کرتا رہا اور ان کے غلط سائٹ پہ غلط ڈائریکشن پہ چلاتا رہا صحیح نائلہ کا کوئی اپنا بھائی بہن والدین کوئی ایسا نہیں تھا رشتے دار عزیز و قارب جو پوچھتے زاہد سے جب اس نے قتل کیا اتنے عرصے بعد اس نے درخواست دی اس دران کے نائلہ کام پہ ہے کوئی اس کا نہیں تھا لنک نائلہ اکیلی بہن تھی اس کا بہن بھائی کوئی نہیں تھا اچھا ہے کلوتی بیٹی تھی اس کے جو والد اور والدہ ہیں وہ دونوں فوت ہو چکے تھے اب اس کے دور کے کزن وغیرہ ہم نے جب انویسٹیگیشن اچھا یہ کچھ آٹھ نو ماہ اس طرح کیس چلتا رہا اور مقامی پولیس کو یہی نظر آتا رہا اور یہ لگ بھی یہی رہا تھا ہمیں بھی شروع میں یہی لگتا رہا کہ تبلیگ کے لئے چلی گئی یہ وہ تبلیگ کے لئے چلی گئی اور میسجز کرتی رہی ہے پھر ہم نے بڑا اس پہ بیگ پہ کام کیا دیکھ چیک کیا کہ آریڈی وہ میسج لکھ سکتی ہے وہ اس طرح میسج لکھتی ہے اس کا طریقہ کا کیا کیا یہ اسی نے میسج لکھا ہے وہ اس پہ کرتے کراتے کال ڈیٹیلز باقی اس کی دیکھتے پھر آشتہ آشتہ ہم کچھ محلے داروں سے ملے پھر ہمیں کچھ چیزیں ایسا ایسا ڈیفرنٹ نظر آنی شروع یہ آپ کی طرف کیس ریفر ہوا جب ظاہری سی بات ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوا یا مطلب جو مقدمہ درستہ ایک اگوا کا تو ادھر ریفر ہوا کہ خود ہی اس کیس کی تفتیش کی نورمالی تو یہ ہوتا ہے کہ جب یا ٹکو مدعی درخواست دیتا ہے کہ میری بیوی نہیں مر رہی اور اس پہ اور ورکنگ کم ہو رہی ہے یا کام زیادہ کیا جائے تو بھی ہو جائے بعض وقت ہمارے سینئر آفسر جن کے پاس ڈی اے جی سابان چی سی سابان وہ دیکھتے رہتے ہیں کتنے گواہ پینڈنگ ہیں وہ روز جائز داری دیکھتے ہیں جن کے پاس وہ کیسی ہوتے ہیں ان کو بھی بلواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں پھر کسی کیس کو اگر سمجھیں کہ اس میں مزید کام کی ضرورت ہے یا سی اے کو کرنا چاہی تو وہ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹرانسفر کر دیتے ہیں صحیح اب وہ ٹرانسفر ہو کے جب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ ڈاکٹر باگ کے ڈی اے جی صاحب پاس سلا جاتا ہے انسٹیویشن کے اور وہاں لیگل برانچ والوں سے ملتا ہے کہ میرا کیس سی اے کو کس نے ٹرانسفر کیا ہے اچھا پھر یہ جس کے نام ٹرانسفر ہوتا ہے ہمارے آتف انسپیکٹر جنہوں نے یہ سارا کیس ٹریس کیا ہے صحیح 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 آتف انسپیکٹر کے خلاف یہ اپلیکشن دیتا ہے کہ آتف جو ہے وہ تو میرے کسی مخالف سے مل کے اس نے یہ انویسٹیکشن چینج کروا لی ہے اگر میں اس کے پاس انویسٹیکشن کروانا ہی نہیں چاہتا حالانکہ اس نے نہ آتف کو دیکھا ہوتا ہے نہ آتف نے اس کو دیکھا ہوتا ہے اچھا اسی کو نہیں پتا اتنا شاتر ہے اتنا شاتر ہے پھر وہاں بھی اب ڈی ایس پی لیگل سے ملتا ہے اسمان صاحب ہے وہاں پر ڈی ایس پی لیگل سے ملتا ہے ان کو کہتا ہے جی کسی سے فون کروا کے تلا جاتا ہے جی وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس لوگ یہ فون کروا کے آتے ہیں کہ ہمارا کیس ہی ای ای کو دیا جائے چاہا کہ تریس ہو تریس ہو آپ کا گیا کیس ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میں مترین ہوں میں وہاں جانا نہیں چاہتا یہ عجیب سی بات ہے بہرحال وہ جب ہم اس پر کام کرتے ہیں ہمیں ہمارا شک مزید اس پر بڑھتا جاتا ہے ان بات میں یقین میں بدلنا چکے پھر جب اس پر مزید ورکنگ کرتے ہیں تو اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ہے نظیر اس کو پکڑتے ہیں ہم انٹرویو کرتے ہیں تو پھر ہمیں فرمج آتی ہے کہ اس نے کوئی گھڑ گھڑ ہے ان کی کال ڈیٹیلز دیکھتے ہیں پھر آستہ 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 تریس کرتے کرتے ہیں ہم اس لکتے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بعد میں یہ دونوں انکشاف کرتے ہیں کہ واقعی آخر کر میاں صاحب پھر اس کی گرفتاری کس طرح سے عمل ملائی گئی؟ دیکھیں ہم نے اس کو دو تین دفعہ بلوایا حکم نام تلبی بھیجا کیونکہ اس کیس میں یہ مدعی تھا ہمارے پاس جو کیس تھا ہمیں تین سو دو کا نہیں پتا تھا کہ تین سو دو ہو چکی ہے عورت کو قتل کیا جا چکا ہے تھانہ بھاول نگر میں کوئی مقدمہ درجہ ہمارے پاس صرف تین سو پینسٹ کا کیس تھا اگوہ کا ایک عورت جو ہے وہ اگوہ ہو گئی اور اس کو نہیں ملنے اور اس کیس کا جو مدعی ہے وہ اس کا شوہر ہے ہم نے کم نام تلبی اس کو بھیجوائے اور اس نے سب سے پہلے اطراز کیا کہ میں سیئے اسے تفتیش نہیں کروانا چاہتا بلکل وہ درخواستیں بھی دیں آپ نے بتایا اپلکیشنز بھی اس کے خلاف دیں اپلکیشنز میں پیش بھی ہوتا رہا ہے پھر یہ سامنے بھی نہیں آیا اس سے بھی ہمیں کچھ یقین میں بدل گیا ہمارا شاک کہ یہ انوالو ہو سکتا ہے اسی لئے یہ نہیں کروانا چاہتا اگر یہ اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چاہتا تو اس سے اچھا اور کیا موقع تھا کہ سیئے کے پاس انویسٹیگیشن آئی ہے اسیئے یہ خود بولا رہی کہ آئیں ہمیں بتائیں ہم جا کے اس کو ڈھونڈتے ہیں یہ مدد کرتے ہیں لیکن بعد میں جب اس کو بلوایا تو یہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا پھر اس نے اپنے فون شور بھی بند کر لیے پھر اپنی لوکیشن بھی اس نے راید کر دی اپنے موقع سے آگے پچھے ہو گیا پھر ہم نے اس کا پچھا کیا آخر کار جس طرح ملزم ایک دن پکڑا جاتا یہ پکڑا جیا پھر اسے گرفتار کیا مذہب آیا نہیں یہ کہ آیا تو آپ نے کوئی تفتیش کی پوچھا تو اس میں بٹھا نہیں اس کو جا کے ہم نے پکڑا ہے پکڑ کے اس کو لائے ہیں پھر اس کے ساکھی کو پکڑا ہے بہت شکریہ